موسیقی اعوذب اللہ منشتوانی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمد ویس میرے چینل کا نام ہے سکائی امیگریشن کنسلٹنٹس آج کی بھی آپ کے بیڈیو میں میں بتاؤں گا کہ میں نے رومانیہ کا جو آفر لیٹر ہے وہ کس طرح حاصل کی اپنے کلینڈ کے لئے پہلے تو کافی زیادہ ہم نے حاصل کی ہے لیکن جو میرے پاس ایک رات کوئی لیٹر آئی رسیوڈ ہوا ہے میں آپ کو اس کے بارے بتاؤں گا کہ یہ لیٹر میرے پاس کس طرح ہے اس پر کتنا ایکسپینس آیا کس طرح ہوا ہے کیا کئے ڈاکومنٹس لگائیں میں سب کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا لیکن جو سب سے پہلے ایک بات ویڈیو میں بہت ضروری ہے کہ میرے پاس کوئی ویزے ایویلیبل نہیں ہے میرے پاس کوئی آفر لیٹر آئی رسیوڈ نہیں ہے نہ ہی تو میں کوئی دن بیس پر کام کرتا ہوں نہ ہی تو ہماری برانچ کے کوئی بھی کلیگ ہمارے میٹس کوئی کام کر سکتے ہیں نہ ہی تو آپ کوئی آفر دے سکتے ہیں نہ ہی تو گارنٹی دے سکتے ہیں سب سے پہلے بات یہ زیادہ شرین کر لیں ہم لوگ جس کوشش کرتے ہیں آفر لیٹر اپلائی کرنے کی ویڈیو میں اپلائی کرنے کی ویڈیو میں اپلائی کرنے کی ٹورسٹ ویڈا میڈیکل ویڈا ویڈیو اپلیکیشن فارم سارا کچھ ویڈا دینا یا نہ دینا آپ کو ویڈا آفیسر کا کام ہے انٹرین کلینس آفیسر کا کام ہے اس کے بعد جو ورک پرمیٹ لیٹر ہے آپ کو وہاں سے ملنا یا نہ ملنا لکھ بھی اور آپ کے ڈاکومنٹس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی ہماری کسی قسم کی کوئی گرانٹی نہیں ہے یہ بات ہے نشین کرنا ہے کوئی یہ نہ دیکھو کہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں انہیں صرف یہ لیٹر دیکھ لیں انہیں ڈیک کال کرنا شروع کر دیں بلکل ایسا نہیں ہے پہل ہمارے ویڈیو دیکھ لیں مکمبل پھرسکت اپنا ڈیسیجن لیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو تو پتا ہوگا کہ جو لوگ ایجنٹ مافیا کے بہت نزدیک ہیں انہیں پتا ہوگا کہ ایجنٹ مافیا اب 12 سے 13 لاکھ روپے لے رہے رومانیا کا ورک پرمنٹ ہاتھ دینے کے لیے کہ ہم آپ سے 12 سے 13 لاکھ روپے لیں گے آپ کو ورک پرمنٹ سب کچھ دلوائیں گے تو یہ جو میں نے ورک پرمنٹ سب کچھ دلوائیں گے جسٹ میں حال سے دو سے چار مہنے لگے ہوں گے مجھے سے ایک رو ٹائم تو جاد نہیں کوئی کافی پرانا اپنے اپلائی کیا ہے باتا جو الحمدلہ ہمیں کل رات کو ریسیوڈ ہوا ہے تو میں نے کہا اس کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے کس طرح اپلائی کیا کیا کچھ اپلائی کی میں نے یہ کیا ہے میں نے سب سے پہلے ایک اچھی سی وی تیار کی جو میں نے ان کو ریکویر فارورڈ کی پھر میں نے اچھا سکر کبنی لیٹر تیار کیا جو ان کو فارورڈ کیا پھر میں نے ان کی تصویر لی اچھی سی وائٹ پرگرانڈ میں جو میں نے اپلوڈ کر کے ان کو فارورڈ کر دیا تو آپ کے دس دار پر زائے ہو جائیں گے یہ پہ زائے نشین کرنے یہ میں آپ سے باتیں اس لئے کھل کے کر رہا ہوں تاکہ آپ تک ساری انفرمیشن پہنچ سکے آپ ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا چارجز ہیں کس طرح اپلائی کریں گے سارا کچھ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے اپلائی کر دیا سائرنڈوں کے بیٹھ گئے کیسز آئے ویزا اپلائی کیے ریفیوزڈ ہوئے لگے ویزے کچھ لوگ ٹریول کر گے کچھ لوگوں کی ویزے ریفیوزڈوں نے اپیلز سے آر کی میں مختلف کٹیگریز کی بات کر رہا میں ورک پرمنٹ کی بات نہیں کر رہا رات کو بیٹھے ہوئے تھے گھر پر رات کو ڈیڑ دوگا ٹائم تھا ویسے مبائل پہ لگا ہوا تھا نہیں نہیں آرہی تھی مبائل کھولا چیک کیا تو ایک لیٹر آیا ہوا تھا پلیس فائنٹ اٹیجمنٹ تو یہ تھا خوش ہوئی فورن کلینٹ کو میسیج کیا کہ جی آپ کا یہ آگیا ہے میں نے کہا کہ یہ تو آپ کا آگیا ہے آپ کا پرسطہ سٹارٹ ہوگا جو ہماری فیز سے باقی چالیز زار پر یعنی فورٹی تھاؤزن ہماری کنسٹینسی فیز ہمیں وہ پروائیٹ کر کے اپنا لیٹر لے جائیں ہماری ٹوٹل ہوگی فیز پچاس زار پر یعنی ہماری تعلق ختم ہو گیا اگر ہم اسے مزید فائل بنائیں گے تو وہ ان پر ڈیپینڈڈ ہے کیونکہ یہ لیٹر ثری مانس تک پیلٹ رہے گا یعنی ثری مانس تک آپ اس پر بیہاف کے اپوائیٹمنٹ لے سکتے ہیں امبیسی کے اپوائیٹمنٹ لیں گے امبیسی میں جائیں گے آپ سے 137 US ڈالر لیں گے امبیسی کے فیس پیلز کے پروٹیکٹر ہوتا ہے میڈیکل ہوتا ہے سارا کچھ بہو ہوتا ہے اس طرح بات کا پروسس ہے اب اس میں آتا ہے فیک اور اوڑیٹمنٹ لیں گے دیکھیں رمانی ایک واحد کنٹری ہے جو آپ کو آن لین اپوائیٹمنٹ دیتا ہے اپوائیٹمنٹ آپ کو اس طرح دیتا ہے جب آپ اپنے ڈاکومنٹ سارے اپلوڈ کریں گے آپ کو اپوائیٹمنٹ تب ملے گی اگر وہ ایک بھی فیک ڈاکومنٹ ہوگا تو آپ کو اپوائیٹمنٹ نہیں دے گی اور ان کیس جب آپ کا یہ ہو جاتا ہے اپوائیٹمنٹ مل جاتی ہے اور اس پر 28 ڈیس کا ٹائم ہوتا ہے آپ کا پاسپورٹ سمیٹ کمانے کے بعد اب آتا ہے پوائیٹمنٹ سیلری پہ چو انس آپ کی سیلری لگی ہے وہ لگی ہے 550 US ڈالر یہ 550 US ڈالر منیمم سیلری ان کی ہوتی ہے آپ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں آپ کی ایجوکیشن پہ دیپینڈ کرتی ہے آپ کی فیلڈ پہ دیپینڈ کرتی ہے آپ کیا کام کر رہے ہیں اگر آپ کی اچھی ایجوکیشن ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن کی لیور کے ہی جواب ہے ایسا نہیں ہے مختلف قسم کی جواب سے ایسا نہیں ہے آپ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن اتنے سٹراؤنگ ہو پوٹینشل ہو آپ کسی بھی اتنی ریکمینڈیڈ ہو کہ اندھا آپ کو اس کے لیے سوٹ اپل آپ کو سمجھے یہ سارا کچھ ہو گیا اب میں بات کرتا ہوں اگر یہی ایجنٹ اگر منتہ میں پس کلائنٹ جساں وہ کلائنٹ آیا تھا جب بھی کہ میں اس کے لیے کلائنٹ آتا ہے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں آپ کا ویزا اپلائی کروں گا میں آپ سے دلوں گا 12 لاکھ رپے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے کیا کرنا ہے میں نے وہی ٹاکومنٹیشن اس کے لیے اب میں تھوڑا سا ریلیکس ہوں گا کہ مجھے پتا ہے لیٹر آ جاتا ہے میں اس کا اپلائی کروں گا جوب کے لیے سارا کچھ کے لیے کروں گا within 5 to 6 مرٹس کا لیٹر آ جاتا ہے اس کو فارورٹ کر دوں گا بلوں گا لیا پیسے اب جو اس نے مجھے 12 لاکھ دے گا اب اس کی سہیل ہے یہ ساڑھے پانچ سو ڈالر اگر دکھے جائے پاکسانی ایک لاکھ بنتی ہے سوہ لاکھ بنتی ہے اتنے ہی بنتی ہے اب جو مجھے سوہ لاکھ دے گا اس کو وہ پیسے کور کرنے میں 12 لاکھ کور کرنے میں پورا سال لگ جائے گا سال سے بھی زیادہ لگ جائے گا کیوں وہ اس سے لگ جائے گا کیونکہ وہ تو 12-13 لاکھ مجھے دے گا باقی سنو ٹکٹ کروانی ہے اس نے امبیسی کی فیز دینی ہے اس نے پروٹیکٹرٹ کھانا پینے سمجھا کہ شاپنگ کرنے ہے اس کو کتنا ایک سوچتے ہم لوگ چیزیں نہیں سوچتے ہم لوگ کہتے ہیں ڈن بیس ویزا ڈن بیس ویزا سے بچے ہیں اپنے ویزا اپنے ویزا اپلائی کریں ویزا ہمیشہ آپ کی کاغذات پہ ہوتا ہے اکسل لوگ کہتے ہیں ہم لوگ رمانیا سے آگے نکل جائیں گے ہم میں صرف انٹری مل جائے میرے دوستو رومانیا شہنجن میں نہیں آتا رومانیا یورپ میں ضرور ہے لیکن شہنجن میں نہیں ہے اس نے شہنجن سٹیٹ میں جانا ہے یکرین نے اور رومانیا نے لیکن کب جائیں گے اس بارے میں کچھ کہنا کب والا اس وقت ہے لیکن یکرین کا یہ ہے کہ سننے میں آیا تھا کہ جو گیارہ بارہ مارچ گزرے یکرین کا جو بل پاس ہو گیا ہے اس شہنجن میں شامل ہو جائے گا لیکن اب اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اور رومانیا کو تو کچھ پتہ ہی ہے کہ وہ جب کب شہنجن میں شامل ہوگا تو لہٰذا جو بھی سٹیپ لے سوچ سمجھ کے لیں جس سے آپ کو فائدہ ہو ایسا نہ ہو کہ آپ پیسے کمانے کے چکر میں جو آپ کے پاس دو پیسے پڑے ہوئے اس کو بھی اب ڈبو دیں یہ بات میں پھر اینڈ پر ریانشکین کر لیں کہ اس کا ایمیگریشن کنسلٹنز کے پاس کسی قسم کا ورک پرمنٹ ایویلیبل نہیں ہے کسی قسم کا دیں کہ کس دن دیں گے یہ پاس ہے نشین کرنے ہم لوگ جس کوشش کر سکتے ہیں ہمارے پاس کسی قسم کے ایویلیبل نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگوں نے پہلے چیزیں شیئر نہیں کرتے تھے لیکن جب سے ہمیں فیل ہوئے کہ جو اکثر لوگ ہیں وہ ہمارے جو ایک سکسس سٹوریز ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اپنے فیس بک پیجز پر اس طرح یعنی اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ہمارے آفٹس میں بندہ آئے جس کا ویزہ اپروڈ ہو گیا ان سے کوپی لے کے وہ بلڈ کر گی اپنے پیچ پر لگا لیتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں فلان کر لیتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو بلکل چیزیں چناب کرتے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ شاید ضرورت پڑ گی ہے ہم لوگوں کو اپنی سکس سٹوری شیئر کیا کریں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو پتہ سل سکے ہم لوگ ڈیلی پیس پر تو کام نہیں کریں گے لیکن کبھی کبار ہم لوگ یہ شیئر کریں گے جس طرح آج کی بات ہے آج صبح الحمدللہ الحمدللہ ہمارا دو ترقی کی ویزوں کے جواب آئے ایک ریفیوز ہوا ہے اور ایک اپروڈ ہوا ہے ریفیوز ہوا ہے کہ آپ کو پتہ لگ سکے ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو نہیں ہوتے ویزے نہیں ہوتے تو یہ تھی آج کی انفرمیشن آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ امید کرتا ہوں آپ پسند آئی ہوگی آئی ہوگی اگر آپ سوالوں کے بات پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم سے سبھی سیلنا چاہ رہے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر ہے 0324-0805236 0347-0505236 میرپور پرانچک آفیس کرتے ہیں آفیس کرتے ہیں 2nd floor آفیس number 86 میرپور کرکٹ سیٹیوم اپوزیدو آزاد میگا مارٹ میرپور آزاد کشمیر ہوتا آفیس